بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تاخیر ہو چکی ہے بڑے طویل خطابات دوسرا سمات فرمالن اور سیاست دیوالنال بھی گفتگو ہو گئی کافی طویل ہو گئی چونکہ اتھے پیڑتے احباب دنال ساڑھے اپنے کارکن بھی تشریف فرمال عودہ دار بھی تشریف فرمال کچھ دن قبل یا کچھ ہفتے قبل یا کچھ مہینے قبل مختلف اوقات دے اندر چند ایک گلان سنیاں بلواستہ یا بلاواستہ اور انہ دے متعلق تشویش ظاہر ہوئی چند ایک ماروزات انہ گلان دے بغیر کسی تے اعتراض کی تے ہوں بغیر کسی تے اٹیک کی تے ہوں ساڑھی اپنی اصلاح واس تے اساں چونکہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تخت تے لے آنے اور اگر حضور دہ دین تخت تے آ جاندہ اور اسی خودی سنجیدہ نہیں ہوندے تے انہوں تقویت کی ملپ دے گی اسی خود ہی اپنے مشن دے اندر اگر سنجید کی تا اظہار نہیں کر دیں اگر اپنے آپ نو اسی پچھے رکھ کے حضور دین تا کم نہیں کر دیں اگر خود اسی غیر سنجید کی نال بس نارے لان دی آتک رہ جانے ہیں پھر ساڑا خود فیدہ نہیں ہے نارے لان دی خدا دی کسی اپنے آپ نو پچھے رکھ کے بیکتے رکھ کے حضور علیہ السلام اسلام دی دین نو تقویت دین دی کوشش کرنے اسا اینی بیکنا دو جیاں پارٹیاں کی کر رہی ہیں کتنا پیسہ لارہی ہیں کتنا پروٹوکول لے رہی ہیں کمیں کمیں دیونا دے کینڈیڈیٹس نے کمیں کمیں دیونا دے امیدوار نے اسا دو جیاں لے ویک کے اپنے آپ نو نہیں سوارنا اگر اسی دو جیاں لے ویک کے اپنے آپ نو سوارنا پھر ساڑے آن دا مقصد ساڑے آن دا فائدہ کوئی وجہ ساڑے آن دی ساڑے آن دی وجہ تے آئے انہ حالات نو تبدیل کرنے جی اوہو جے ہی ایسا ہونے ہے تے پھر حالات نو کنے تبدیل کرنے لہٰذا دو جیاں نو ویک کے اپنے آپ نو تبدیل کرن دی کوشش نہ کرو حضور نے فقر تے فخر فرمایا حضور نے فرمایا الفقر و فخری فقیری میرا فخر ہے تے ایسا اوہ سادگی دے اندر پھر بعض اپنے روئیے نو تبدیل کرن دی کوشش کردیں اپنے مزاج نو تبدیل کرن دی کوشش کردیں تے اے قتل نہ کرو خدا دی قسم سادگی اللہ تے اللہ تے رسول نو پسندے ہو چاہے بلال حبشی ہووے نا تے سادگی دی زندگی گزاری ہووے حضور واسطے قربانیاں دیتیاں ہونے اور سنجیدگی ہووے تے پھر رابطہ فضل اتنا ہوندے کہ حضور انہوں قابل اچھاتے چڑھاندے پھر رابطہ فضل ایسا ہوندے کہ جناب جنہ انہوں کچھ انعالا کوئی نہیں سی ہوندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بڑے بڑے انعامات نا نوازیا اور اے جڑا مقصد ہے نا سیاست چاندہ اقتدار چاندہ جمہوریت داخل ہوئے سیاست نو تبدیل کرن واسطے اے دا مقصد صرف اصلاح ہے بعض لوگ کہنے ان سیاست نال مولوییاں دا کی تعلق ہے سیاست ان دیئے اصلاح واسطے ان من دسو اصلاح شرابی بندہ کرے گا یا مولوی کرے گا اصلاح کبابی کرے گا یا مولوی کرے گا زانی کرے گا یا مولوی کرے گا اصلاح کرنی مولوی نے اور اس تے دلیل فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے جدو حضرت ابو موسیٰ عاشری انہوں گورنر بنایا نا ہمس دا تے آپ ہوتھے گئے قوم نال خطاب کی تا پہلا خطبہ اپنے ارشاد فرمایا ارسلنی عمر بن الخطاب فرمائے فاروق عاظم نے منو گورنر بنایا گورنر کیوں بنایا لِعُعَلِّمَكُمْ مَعَلِمَ دِينِكُمْ لِعُعَلِّمَكُمْ کِتَابَ رَبِّكُمْ وَسُنَّةَ نَبِّجِكُمْ منو فاروق عاظم نے گورنر اس واسطے بنایا تاکہ میں تو انو رب دا قرآن سکھاوا تے رسول اللہ دے سنت سکھا ہوں اقتدار اچھ اس واسطے آئے کہ حضور دا دین سکھائی ہے پھر ساٹھے اندر آج اندر ہے رولا کہ سٹیج دی قیادت کون کرے سٹیج دے کون بیٹھے اگے کون آئے پچھے کون ہوئے حضور نے فرما الْإِمَامُ جُنَّةٌ وَيْخُوا اَسْا اگر حضور دی شریعت دے تابد آرہا حضور دی شریعت دے اندر داخلہ حضور دی شریعت دے مطابق اپنے اقتدار نو سوارن دی کوشش جان اگر سنو چاہی دے اگر کسے نو میری گلتو پریشانی ہوئے تکلیف ہوئے تو اوہ بلا جھجک کہہ سکتا ہے اوہ گل گلتے حضور نے فرمایا الْإِمَامُ جُنَّةٌ جُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَابِهِ حضور نے فرمایا امام ڈھال ہوندے اور اوہ دے پچھے ہی لڑیا جاندہ ہے اوہ دے پچھے ہی لڑیا جاندہ ہے ایدہ مطلب ہے امام کاغذی نہیں ہونا چاہی دا امام کھوکلا نہیں ہونا چاہی دا امام فولاد تو زیادہ مضبوط ہونا چاہی دا ساڑے اندر شخصیت پرستی دی اسطلاع بھی غلط ہے اسی مطلقاً بعض چیزیں ہوندیاں ہیں الْإطلاق غلط ہوندیاں ہیں بعض چیزیں ہوندیاں ہیں انہیں بعض معاملات مقید کرنے پہن دیں اے نہیں کہ اللہ الْإطلاق ہر چاہی نو غلط کر دیئے شخصیت پرستی دی لی ایک عاد دے اور وہ حاد رسول اللہ دی محبت ہے اگر اسی اینہ نا آقی ہے کہ شخصیت پرستی اسی نہیں کر دے اے گال غلط ہے اساں شخصیت پرست ہے ہاں لیکن او دیا جڑا رسول اللہ دا غلام ہے جڑا حضور نال پیار کر دے اگر کوئی بندہ آکھے کہ اسی بابا جی دی گال نہیں کر دے بابا جی دا نعرہ نہیں لان دے اسی صرف سرکار دا نعرہ لانے کیوں ہوئی حضور دی گال بھی کرنی نال حضور دی غلامہ دی گال بھی کرنی کوئی بندہ آکھے نہیں بابے دے مقابلے چاہی اسی فلانے نو مننے آتے اسی قطن فلانے نو نہیں مننے آتے اسی بابے نو ہی مننے آتے کیونکہ بابے نہیں عزت رسول تپیرہ دے کے بکھائے اتنے کوئسہ شخصیت پرست رانا کہ حق اور باطل دی تمیز ہو سکے حق اور باطل درمیان فرق ہو سکے ویکو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود سن فاروق اعظم موجود سن صحابہ موجود سن پہلے خلیفہ دا انتخاب ہو رہے ہیں پہلے خلیفہ دا اور انصار کہنے لگے کچھ ساڑھے بھی چوب بنا لو کچھ معاجرین بھی چوب بنا لو معاجرین دی بھی رائے ہیں اسی فاروق اعظم بولے دسنا کس حد تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ درست دیتا ہے کہ قائم رہنا آپ نے فرمایا او انصاری او معاجروں کیا اس حال دے اندر بھی تُس ہی اپنے وچو خلیفہ دا انتخاب کرو گے جس حال دے اندر رسول اللہ نے اپنی امامت دے مسلط صدیق اعظم نے کھلا رہا جدو گالکی تھی نا فاروق اعظم نے تے انصار تے معاجرین کہنے لگے کہنے لگے اسی اللہ دی پناہ مانگنے کہ اسی صدیق تو اگے قدم رکھی ہے دیکھو ساڑی قیادت دا مایار باز گلہ میرے سننے چاہیا کہ ساڑی سٹیج دی قیادت گہر مذہبی بندہ بھی کر سکنا نہیں کر سکنا حالہ حضرت دا فتوہ موجود ہوتے ہیں اسا رزوی بھی ہیں بریلوی بھی ہیں سنی بھی ہیں اسا اپنے اصلاف دی گلہ تٹھونا اسا نہیں عمل کرنا تے اور کرنا کنے اسا گال نہیں کرنی اور کرنی کنے حق اور باطل درمیان فرق کرنا کنے اسا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو تخت لیان واسطے اپنے آپ نو سوارنا اے نا نا ہوئے کہ دین تخت آجا ہوئے باد ہے چسی ایک دوجہ دے گرے بان نو پھڑیا ہوئے گتھم گتھا ہوئی ایک قطن ہے جائز میں میں آگے شیخ صاحب نل گل کر رہے اسا شیخ اقتخار صاحب نل کیونکہ علاقے دے لوگ کا آپ نو منتخب فرمائے اور میرا خود بھی دل سی کہ آپ اپنے آپ نو پیش کرن الیکشن واسطے اور پی پی چوہ تروی چوہ آپ نے اپنے آپ نو الیکشن واسطے پیش کی تا میں نو گل پتہ لگی میں آپ نو گل کی تھی ماشاءاللہ تسی اگے تشریف لے ہو آپ نے فرمایا جی علاقے دے لوگ چناؤ کی تا ہے تے میں آگے آگے ہیں لیکن اگر میرے تُو بہتر بندہ آئے گا تے میں انہوں اگے لے مانو گل بہت پائے دارے بہت ماہی آرے اور اب بندے دے دل نو جڑھنا چیرے تے لیا کے بعض اوقات اسی پریشان ہو جانے ہیں کسی بندے دی نیت کی میں بیکھی بندے دی نیت ہو دی ہیں ہرکتان آل پتہ لگ جاندی بابا جی اکشیر پڑھ دے سن ساپز لا تو ڈنگے ٹر دے سپانو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے کاران آل پچھاتن چگلان چگلان دے سرسنگ نہیں ہوندے ہرکتان آل پچانے آ جاندہ کہ چبل بندہ کونے تے دین نال مخلص بندہ کون بابا جی پڑھ دے سن ساپز لا تو ڈنگے ٹر دے سپانو کوئی ڈنگ نہیں ہوندے کاران آل پچھاتن چگلان چگلان دے سرسنگ نہیں ہوندے ہرکتان آل پچانے جاندے شیخ صاحب نے جڑی گل کی تی نا اور حق بھی ایسے لوکان دے جڑے دلوں مخلص ہو کے تحریک چاندے پھر مخلص ہو کے گل کر دی نا جڑا بندہ پہلا قربانی دین واسطے اپنے آپ پیش کر دی نا میرے تو بہتر بندہ آ جائے دسو جنہیں اپنے آپ سب تو پہلا پیش کیتا اس تو وعد کے بہتر بندہ آ سکتا ایسا نو خود اپنے بچوں بندے آنو پرکھنا پہنے بندے آن دی پرکھ سنو سکھنی پہنی حاصل کرنی پہنی تاہاں سی کامیاب ہیں بڑا کمزور ساڑھا علاقہ بڑے کمزور نے ساڑھے حالات بڑے تنگیے جارے نے کوئی طریقہ ایسا سنجیدہ ہو جائے ایسا سنجیدہ نہیں ہے بلکل سنجیدہ نہیں ہے میں اپنے سمیت کارکونا دی گل کھانے ماری ماری گالتے ایسا بھڑک پہنے ماری ماری گالتے غصہ ہو جائے ہر گال نو تحمل مزاجی نہ ہر گال نو سکون نہ لیکن جتھے گال نا جائے حضور دی زد دی حضور دی آل بیعت دی زد دی حضور دے صحابہ دی زد دی دین دی زد دی وہ تھے باویں کوئی غامدی چوڑا ہوئے باویں کوئی انجینئر محمد علی مرزاور کا کنجر ہوئے باویں تارک فتح جیسا بے غیرت ہوئے باویں عرفان مشدی جیسا کمینہ تے خنزیر ہوئے باویں شمس رحمان جیسا کتورا ہوئے اسی سارے ہاں دے گرے بانو آتھ پاک یا کھانگے اسو رسول اللہ دے دین دے وفادار اینا تو ملحقہ بندے بھی اسی سیاستے چاہ کے اپنے آپنو ترکاہ نہیں دے اسی بابے دے مننہ نالیانا اسا سیاستے چاہ کے بھی اپنے آپنو پاک ہی رکھے اونا غلاستہ تو اونا گندگیاں تو اونا بیغیرتیاں تو پاک رکھے کیوں کہ سانو سیاست سکھائیے بابے رزوی نے سانو دین دا کم کرنا سکھائے بابے رزوی نے بس آپ پتہ نہیں کتھے لگیاں اونا سی کسے کتھے کسے کتھے لیکن بابا ایک نحج دے گیا ایک رستہ دے گیا ایک امت نو اروج دی راہ بکھا گیا انہوں سرات ایسان ترک دسنے حضور دے گلام کی میں اندے نے جو میں کہہ رہے سان نا کہ جڑا گستاخ رسول ہے جڑا گستاخ رسول دا حمایتی ہے او دیوی سزا من سبا نبی انفاق تلو اینج نہیں ہے جڑا گستاخ رسول دے خلاف نہ بول سکے او دلی بابا جی ایک شعر پڑھ دے سن کہ جام وسال دا پین والے عاشق مست جمال ہو رون دے در منگ ملنگ بے ننگ شو دے صاحب درد تے حال ہو رون دے ٹکڑے منگ تے شوربے پین والے غرقال مکال ہو رون دے سینہ ڈان والے وے جنگ عالم شعر صفت کی دال اور رون دے اور دوسری غل کہ پید خلاف مولوی دے خلاف دو نمبر بولنا داتا لی اجویری دی سنت قسم ہے میں ذمہ دا رہے ہیں اس قلد داتا صاحب نے پوری پوری فصل قائم کی تھی پوری پوری فصل اور فصل دا انوان کی دو نمبر پیر دی چھترول پوری پوری فصل کشف الماجوب دے اندر موجود ہے فصل دا انوان دو نمبر پیر دی چھترول اور خوب رگڑا کڑیا داتا صاحب نے نفس قلب باغ و جلد القلب لا یترو اللہ بالدواغ المستصف اندہ صوفیت قضباب جگہ جگہ داتا صاحب نے رڑا کی تا چنگا دو نمبر صوفیاں دا چنگا لیکن وہ بندہ کر سکتا ہے جڑا صاحب ایسیت ہے ہر بندہ نہ گل کرے ہر گل ہر بندے جچ دی دی نہیں انجڑی بابا جی رحمت اللہ نے گل کر دے سن یا قبلہ امیر المجاہدین اللہ محافظہ جس بندے دی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت دے اندر کم کرے جڑایتیں کھلوتا ہے صاحب حیثیت ہے صاحب مس نہ دے اور اتنا اروج رکھ دے کہ وہ گل کر سکتا ہے وہ گل کرے تھوک وجا کے کرے وہ صوفی نو بغیرہ تاکے مولوی نو بغیرہ تاکے دو نمبر نوچوں کے میرے نبی نے کعب دا کنڈا پھڑے آنا جت الودار موقع تے وہ دو میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے قریب صوفی تے پیر تے مولوی علو رفاؤ کازابتن ولو لماو دہانتن کہ اس وقت صوفی وی جھوٹے ہونگے تے پیر وی بغیرہ تا ہونگے اور مولوی او حضور دے دین دے باغی ہونگے مدہانت دے شکار ہونگے دھڑا نالے ہونگے خوف زدہ ہونگے کسے علوے کیے نہ کسے علوے کیے رشک واسطے تے نہ کسے علوے کیے تان واسطے جیڑے تان کرنے اسی سٹیج دے کرنے رگڑا کرنے خوب کرنے بڑی چھترول کرنے اسی ہاں چھترول کرن واسطے مقررین ہیں چھترول کرن واسطے گل کرن واسطے ہر بند لڑ نہیں اسی اپنے مایار دے مطابق اپنی حسیت دے مطابق دین دا کم کری دیکھو اگر عمومی حسیت دے گالا ہوئے نہ تے خدا دی قسم میں تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ دے کارکن دی جتی بھی سیرت رکھن دے قابل نہیں کیونکہ جتے اے نا کام کیتے ہیں جنہ حالات دے اندر اپنے ماں پہ دے مخالفت لئی اپنے گھار باہر چھڑے اپنا پیسہ لائے خدا دی قسم حسیت دے نہ دی لیکن میں دوچھی حسیت دے گال کر رہے ہیں کہ تو انہوں کوئی ڈکڑا نہ لانا ہوئے انہوں نے تُس ہی گال کر دے تو اڑے گرے بان نو پڑھا نہ لے ہونگے لڑا نہ لے ہونگے لیکن اس ہی گال کر رہا انہوں نے کسی انجورت نہیں ہوئے گی اس لئے میں عرض کر رہے ہیں کہ سنجیدگی نال حضور علیہ السلام دین دا کم کرو باڑیاں مکمل کرو تنظیمی اس تو بعد الیکشن دیاں باڑیاں مکمل کرو ووٹ کٹھے کرو جنا تک جے تک رسول اللہ دے دین دی دعوت نہیں پہنچی انہوں نے تک دعوت پہنچاؤ انہوں نے تک دعوت پہنچاؤ بعض درد سی کہ صادق الامین سٹیج دے ووٹاں دی گال نہیں کر دا آج کی تھی یہ غصہ نہ کرے جڑے کارکن بیٹھے نے ذمہ دار بیٹھے نے حقیقت گالے سنو انہیں چیزیں دی لوڑے اور اگل میں غلط بول رہا تو میں نو دکیا جائے میں نو آکھیں آجائے یہ تھے غلط گلت لیکن سنو واقعی ضرورت انہیں چیزیں دی اللہ رب العزت جو کچھ یہ تھے وائزین نے بیان کی تا اپنے بارگائج قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ گلتی کوتا ہی ہوئی اللہ رب العزت اپنے بارگائج مافی عطا فرمائے وَمَا لِنَا اِلَّا بِلَا